اسلام علیکم دوستو آج جس ٹوپک کو لے کے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں ہمارے پاس ایک چائنیز فون ہے اور اس میں پروبلم یہ ہے کہ اس کی جو چارجنگ ہے آئی سیز کا خراب ہے یہ اس میں کوئی چارجنگ آپ لگاتے ہیں تو یہ شو بھی نہیں کرتا اور سیف بھی نہیں کرتا تو ایسے موبائل جن کے چارجنگ آئی سی آپ کو نہ ملیں چاہے وہ انڈرائیڈ ہو چاہے وہ ٹیب ہو چاہے وہ آئی فون ہو چاہے وہ چائنیز فون ہو تو اگر آپ کا کوئی چارجنگ آئی سی خراب ہے اور آپ کو چارجنگ آئی سی نہیں مل رہا یا اس کا جمپر بھی لگانے سے وہ نہیں چل رہا تو آپ نے ایک یہ ڈائیوڈ ٹائپ ہمارے پاس ایک چیز ہے آپ نے اس کو یوز کرتے ہوئے اس موب ہم کیا چیز اس کا سولوشن ملے گا وہ آپ کو اس ویڈیو میں میں جو انا بتاتا رہوں گا ساتھ ساتھ آپ نے اس پوری ویڈیو کو دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سارا سلوشن جو ہے وہ پتا چلے کس طریقے سے یہ چارجنگ وغیرہ سیف کرے گا ٹھیک ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا جو میرے نئے فرینڈز دیکھنے والے ہیں میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو جو آپ کو سب سے پہ مل سکیں بیل آئیکن پر کلک بھی کیجئے گا ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک یہ مارے پاس ایک ڈائیوڈ ہے اور اس کو ہم یوز کر کے اس موبائل کے اندر چارجنگ جو ہے وہ سیف کروائیں گے اب ہمیں چاہیے کیا اب ہم آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ یہ میری چارجنگ پن ہے ٹھیک ہے اور اس کا یہ والا پوائنٹ جو ہے یہ پوزیٹیو ہے پوزیٹیو پوائنٹ سے لے کے اور یہ پوزیٹیو بیٹری بیعنی بیٹری کنیکٹر سے لے کے تو یہ پوزیٹیو سے آپ نے یہ جو بیٹری کا پوزیٹیو ہے اس کے ساتھ ایک ڈائیوڈ لگانا ہے اس ڈائیوڈ کا کام ہوتا ہے کہ جو ٹو ٹو ٹونٹی وولٹی جا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کا چارجر جو کرنڈ دیتا ہے اس کو کنورٹ کر کے یہ بیٹری کے لیے سٹوریج کا کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے اس کو یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ اس کا ہر ڈائیوڈ کے اوپر یہ دیکھیں ہر ڈائیوڈ کے اوپر یہ ایک نشان بنا ہوگا یہ سائیڈ پہ جس سائیڈ پہ یہ نشان بنا ہوگا جس سائیڈ پہ یہ آپ کو سگنل دیا ہوگا یا جس سائیڈ پہ یہ نشان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرف سے اس طرف سے کرنڈ کا فلو دوسری طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے یعنی اس طرف سے کرنڈ کا فلو دوسری طرف جائے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے ہمارا کرنڈ کس طرف سے آنا ہے ہمارا کرنڈ آنا ہے چارجر کی طرف سے اس ط طرف سے کرنٹ آنا چھیک ہے تو جانا جس طرف ہے وہ بیٹری کی طرف آنا گا تو یہ بات ہے ہے جس طرف بیٹری illegal آپ کا ہوگا اسی طرف آپ نے اس کے نشان کی سائٹ لگانی ہے ٹھیک ہے یعنی کس طریقے سے لگے گا یہ اس طریقے سے لگے گا bias کا یہ connection positive کے ساتھ اور یہ اس کے ساتھ اور یہ نشان کا مطلب ہے کہ charger سے کرنٹ آپ کا جنیٹرح کنیکٹر کی طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو لگانا ہے اب لگانے کا طریقہ بھی میں آپ کو سارا گائیٹ کر دیتا ہوں ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ کو سارا میں گائیڈ کر سکوں اب مجھے کیونکہ میرے پاس یہ جمپر واہر بھی ہے میں اسی کو بھی یوز کر سکتا ہوں لیکن یہ بہت بریک ہوتی ہے اس کے اندر سے کرنٹ جو ہے وہ پورا پاس نہیں ہوگا تو میں اب کیا کرتا ہوں میں ایک ہینڈ فری میرے پاس جو ویسٹ ہینڈ فری ہے یہ دیکھیں میرے پاس ویسٹ ہینڈ فری ہے اس ہینڈ فری یہ ویسٹ ہینڈ فری کی جو آگے سے کیبل ہے یہ جو آگے سے وائر ہے اس کو میں یوز کرتے ہوئے اب اس کو میں اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں جو وائر میں نے کٹ کی تھی اس کو میں ڈائیوڈ کے ساتھ جوڑتا ہوں اور اب میں اب یہ دیکھیں اس ایک تو آپ کو یہ یاد رہے گا کہ میں نے یہ جس سائیڈ پہ یہ لگایا ہے یہ اس کا نیگٹیو سائیڈ یعنی کہ اس سے کرنٹ اس طرف جانا ہے تو اس کو میں بیٹری والی سائیڈ چارجنگ والی سوری چارجنگ والی سائیڈ پہ لگاوں گا اور اس کو بیٹری والی سائیڈ پہ لگاوں گا ٹھیک ہے تو اب میں اس کو جتنا بھی یہ باڈی جو بچی ہوئی ہے یہ وائر اس کو میں ٹیپ کے ساتھ رول کر دوں گا تاکہ یہ کسی بھی موبائل کے کسی کمپوننٹ کے ساتھ یہ شاٹ نہ ہو تو یہ ٹیپ میں یوز کرتے ہوئے اس کو رول کروں گا آپ کو دکھاتا ہوں بالکل میں نے تھوڑا سا ہی اس کی ٹیپ لینی ہے اور اس کو میں پکر کے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں اس یہ ٹیپ کو رول کروں گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ نے یہ ٹیپ لگا دی ہے اور اب آپ نے اس کو رول کر دینا ہے اس طرح اس کو پیک کر دینا ہے تاکہ یہ ڈائیوڈ کسی بھی جگہ سے شاٹ نہ ہو موبائل کے ساتھ ٹچ ہو کے ٹھیک ہے تو یہ اتنا حصہ اوپر اور ہی سائیڈ پہ چلے جائے گا وہ کسی کے ساتھ ٹچ نہیں ہوگا تو دیکھیں آپ کو من دکھاتا ہوں اب میں یہ والا جو حصہ ہے اس کو میں تھوڑا سا اور کور کر لیتا ہوں کیونکہ بلکل چھوٹا سا حصہ رکھ لیتے ہیں اس کے نیچے بیٹری کے بلکل نیچے جو ہے نا وہ بیک سائیڈ پہ کافی جگہ کم ہے اور کمپوننٹس لگے ہوئے ہیں تو یہ شاٹ نہ ہو دے اس لیے میں یہاں تک اس کو سیو کر لیتا ہوں یہ تار اس کے اوپر یہاں سے کرنٹ جو ہے نا وہ لیوز نہیں ہوتا کیونکہ یہ ان کے اوپر پلاسٹک شیٹ چلی ہوتی ہے ان وائٹس کے اوپر اب یہ دیکھیں اس والی سائیڈ کو جس طرف کرنٹ جانا ہے میں نے اس کو بیٹری کے جو کنیکٹر کا پوزیٹیو پوائنٹ ہے میں نے وہاں پہ اس کو لگانا ہے یہ دیکھیں میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں ٹھیک ہو گئے یہ دیکھیں جو رہ گیا یہ لگ گیا ہے ٹھیک ہے اب یہ یہاں پہ سولڈ ہو گیا اب اس کی جو دوسری سائیڈ ہے اس کو میں اچھے طریقے سے بٹھاتے ہوئے اس طریقے سے بٹھاؤں گا کہ یہ آرام سے اس کے ساتھ لگ جائے دیکھیں میں اس کو آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ میں نے اس طریقے سے کیا اور اب اس کو وہاں پہ لگا دوں گا یہ چوزر اٹھا کے اب میں اس چارجنگ پین کا جو پوزیٹیو پوائنٹ ہے اس کے ساتھ اس کو جمپر کرنے لگا ہوں جمپر کر کے دن آپ کو دکھاؤں گا یہ کام آپ کسی بھی فون میں کر سکتے ہیں انڈرائیڈ میں کچھ ٹیپ کے جو ہے نا وہ آئیسی وغیرہ نہیں ملتے انڈرائیڈ کے جو بڑے ٹیپ ہوتے ہیں چائنا کے ٹیپ ہوتے ہیں ان کے آئیسی وغیرہ نہیں ملتے تو ان کے لیے لیکن ایک ٹیپ آپ کو دیتا ہوں جن لوگوں نے پوری ویڈیوز دیکھیں ویڈیو میری یہ پوری بھی دیکھی ہے اس میں آپ کو ایک ٹیپ اور دے رہا ہوں اگر آپ کا جو ٹیپ کو آپ لگائیں گے تو یہ دو ڈائیوڈ آپ لگائیں گے ٹھیک ہے یعنی دونوں کو ایک ہی سیریز میں جھوڑ کے آپ لگائیں گے ٹھیک ہے تو کیونکہ یہ جو ٹیپ کی بیٹریز ہوتی ہیں وہ تھوڑے سے ان کا سائز بڑا ہوتا ہے تو یہ اس کو اچھے طریقے سے چارج کر سکے گا ٹھیک ہے وہاں پہ آپ نے اس کے دو ڈائیوڈ لگا دینے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کے پوزیٹیو پوائنٹ کے ساتھ اس کو لگا دیا ٹھیک ہے یہ اس کے پوزیٹیو پوائنٹ کے ساتھ میں نے لگا دیا اور یہ میں نے اس کے بیٹری کے پوزیٹیو پوائنٹ کے ساتھ اب جب میں یہ موبائل اس کو پوزیٹیو پہ لگایا ادھر بھی لگا دیا اب میں جب اس کو چارجنگ کروں گا تو یہ بیٹری اس کی سیو کرے گا ٹھیک ہے تو ایک آسان طریقہ ہے جن موبائلز کی چارجنگ آئیسی خراب ہوں تو آپ ان کو یہ ڈائیور لگا سکتے ہیں بہت سارے ٹکنیشنز انس کو یوز کرتے ہیں جو بگنر ہیں جو نہیں ہیں اس کام میں انہیں بھی اس کے بارے میں نالیج ہونا چاہیے تھا اس لیے میں نے یہ ویڈیو سپیشل ان کے لیے بنائی ہے اور جو پرانے کام بھی کر رہے ہیں اور ان کو ان کے بارے میں نہیں معلوم تو یہ ان کے لیے بھی کافی رہے گی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور نیچے کومنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ٹھیک ہے آپ سب سے زیادہ چاہتا ہوں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ